اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز میں ہوں وقاس علی امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں گے اللہ پاکہ آپ کو اس طرح خوش رکھے اپنے عبض و ایمان میں رکھے آمین سمامین ونس مور آگین گائز آج کی ویڈیو آج کا ٹاپک ان بھائیوں کے لیے یعنی کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ویزل ویزے پر جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم ویزل ویزے پر جا کر جوب آسانی سے مل سکتی ہے چلی میں یا ٹائم لگتا ہے یا ملتی نہیں ہے اور کچھ موبالک میں لوگ کیا کرتے ہیں ان لیگل ہو جاتے ہیں تو اور بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا بڑتا ہے تو ایک دوست نے مجھے یوٹیوب چینل کے اوپر میرے چینل کے اوپر میسی گیا تھا کہ بھائی جی پلیس آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ساؤتھ امریکہ چلی میں بارڈر کے رستے لوگ ان لیگل طریقے سے انٹر ہوتے ہیں جیسے کہ ایران سے ترکی جاتے ہیں ترکی سے یونان جانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ بارڈر کے رستے سے شپنگ کے ذریعے کشتی کے ذریعے اور میں نے یہاں تک سنایا ڈنکی ڈنکی بھی بہت یعنی کہ فیمس ہے ڈنکی لگا کر بھی جاتے ہیں اگر آپ نے سوچا ہے کہ جی چلی میں جائیں گے وزڈ وزڈ پر جا کر جاپ مل جائے گی آسانی سے اپلائی کر لیں گے وزڈ وزڈ کے اوپر تو یہ دماغ سے نکال دیں اگر آپ وزڈ وزڈ پر ہیں آپ نے کسی کے پاس جاپ اپلائی کی ہے تو وہ آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھے گا کہ بھئی آپ کے پاس ویزا کون سا ہے تو جب آپ اس کو بتائیں گے کہ بھئی میرے پاس تو وزڈ وزڈ ہے تو وہ آپ کو کام نہیں دے گا وہ نہیں دے گا میں بھی کوئی اپنے ملک کا بندہ آپ کو کام دے دے والی جگہ میں کہ بھئی اس بندے کے پاس تو وزڈ وزڈ ہے اور یہ وزڈ وزڈ پر کام کر رہا ہے تو وہ فائن کریں گے جرمانہ ڈالیں گے ڈپورٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے بہت ٹف ہے یہاں پر پہلی بات ہے اگر کسی کے پاس بھی آپ جاپ لینے جاتے ہیں وزڈ وزڈ پر تو وہ جاپ دے گا ہی نہیں آپ کو نہیں دے گا آپ کو وہ سب سے پہلے آپ کو یہی کہے گا کہ بھئی آپ پہلے وزڈ لیں ٹمپریلی وزڈ ہوتا ہے ایک سال کا وہ وزڈ لیں تو پھر جا کر آپ جاپ اپلائی کریں تب جا کر آپ کو جاپ یہاں پر ملے گی چلی میں میں نے اور بھی حل بتایا ہے کہ اگر آپ چلی میں وزڈ وزے پر ہیں آپ کو اچھا لگائے آپ یہاں پر سٹے کرنا چاہتے ہیں چلی میں تو آپ کسی اچھے لائر کے تھرو ایک سال کا وزڈ کروا سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ جب وزڈ اپلائی کریں گے تو لائر سے بات کریں کہ بھی میں نے یہاں پر کام بھی کرنا ہے تو وہ شاید کوئی آپ کو ایک پیپر لے دے اجازت لے دے کہ بھئی اس بندے نے یہاں پر وزڈ اپلائی کیا وہ ایک سال کا تو ابھی اس کو کام کرنے کی اجازت دی جائے تو وہ شاید آپ کی کوئی ہیلپ کر دے تب جا کر آپ یہاں پر کام کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ جب آپ آئیں چلی کے اندر انٹر ہوں آپ کو اچھا لگا ہے آپ سٹیک کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم تین ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد اپنا وزڈ اپلائی کروا دیں یا خود کر لیں خود سٹڈی کریں کیا کہ ریکوائر ہیں اس ریکوائر کو پورا کر کے اپلائی کر دیں وزڈ تو جو بھی آپ کو پیپر ملے گا کوئی بھی پروف ملے گا تو آپ اس کی بیس پر بھی کام دون سکتے ہیں شاید کوئی آپ کو کام دے دے اگر آپ وزڈ وزڈ پر ہیں تو کسی کی ایف سی میں یا مکڈالل میں جا کر جوب اپلائی کریں چلی میں تو وہ آپ کو صاف انکار کر دیں گے سوری سر وی کھین نوٹ گیو یو جوب کیوں کیونکہ آپ کے پاس وزڈ وزڈ ہے سیر کرنے والا وزڈ ہے تو وہ آپ کو اندر سپورٹ نہ کر دیں گے وہ آپ کو ایک مشورہ دیں گے کہ اگر آپ کے پاس اگلی وزہ ہے تو آپ موسٹ ویلکم جوب اپلائی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پر یہ والا سسٹم بہت اچھا ہے ہاں اگر کوئی آپ کا جاننے والا ہے کوئی آپ کا دوست ہے جس کے پاس بزنس ہے شاید وہ آپ کو سپورٹ کر دے وہ آپ کو کام دے دے وزڈ وزے پر لیکن اس کو بھی تھوڑا سا ڈر رہے گا کیونکہ یہ انلیگل طریقے سے ہے کوئی بھی چھوٹی سی بھی گلتی ہو گئی پکڑے گئے تو کافی بڑا جرمانہ ہوگا میں نے ملیشیا میں بھی ٹائم گزارا میں آپ کو ملیشیا کا بتا دیتا ہوں ملیشیا میں اس طرح کے سسٹم چل جاتے ہیں ملیشیا میں آپ وزڈ وزے پر بھی کام کر سکتے ہیں لیکن اس میں کیا ہے کہ سیلری نہ ملنے کے بہت زیادہ چانس ہے کیونکہ کچھ لوگ بینیفٹ لے لیتے ہیں کہ یار یہ وزڈ وزے پر ہے اگر ہم اس کو نہ تنخواہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کونسی کمپلین کرے گا جا کر کیونکہ یہ خود انلیگل طریقے سے کام کر رہا ہے تو وہاں پر آپ انلیگل طریقے سے کام کر سکتے ہیں لیکن سیلری بہت کم ملنے کے چانس ہوتے ہیں جی اس بھائی کے میسیج کی طرف پیارے بھائی نے کہا تھا کہ جی یہ ہمیں بتائیں کہ چلی میں بھی اس طرح کی سسٹم ہے کہ بورڈر کے رستے لوگ انلیگل طریقے سے انٹر ہوتے ہیں پیارے بھائی یہ تو سسٹم آپ کو ہر ملک میں ملے گا لیکن جو چلی کا سسٹم ہے اگر بورڈر کے رستے انلیگل طریقے سے بندے پکڑے جائیں تو وہ تو یہاں پر سزا کاٹے گا سزا کاٹ کے پھر اس کو ڈپورڈ کر دیتے ہیں کوئی چانس نہیں دیں گے اگر وہی بندہ پھر دوبارہ چلی میں آنا چاہتے ہیں لیگل طریقے سے تو میرے بھائی چلی کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ وہ پورا ڈیٹا اس بندے کا لے لیتے ہیں فنگر پرنٹ اس کا پاسپورٹ سب کچھ اس کا نمبر ہوتا ہے تو اگر وہ ائرپورٹ کے رستے کے ذریعے آئے گا جب چیکنگ ہوگی تو میرے بھائی اس کا پرانا ڈیٹا سارا کھل جائے گا چاہے وہ پاسپورٹ چینج کر کے آجائے وہ پھر چلی کے اندر انٹر نہیں ہوگا میرے بھائی اور یہاں پر رشوت نہیں چلتی میرے بھائی یہاں پر رشوت کوئی سسٹم نہیں ہے آوندہ سپورٹ جو برا ہے وہ برا ہی ہوگا میرے بھائی دیکھیں بندہ کیوں نہیں ایک کام کرتا ہے کہ لیگل طریقے سے جائے آپ نے جانا ہے لیگل رستہ بنائیں اس میں تو ملک کی عزت بنے گی اس میں ملک کے لوگوں کی عزت بنے گی اس میں پاسپورٹ کی بھی عزت بنتی ہے ظاہر بات ہے اگر بندہ کوئی پکڑا جائے کسی بھی ملک کا بندہ پکڑا جائے تو اس میں سب کی بدنامی ہے ایک کی بدنامی نہیں ہے پھر آ جاتا ہے ملک کا نام تو پھر اس میں سب بدنام ہو جاتے ہیں تو میرے بھائی ادھر بورڈر کے رستے آنا کوئی آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے اور ایسا کام بھی نہیں کرنا اور یہاں پر ایک ایسا سسٹم ہے چلی کے جو بورڈر والے رستے ہیں انہوں نے الیکٹرک کی تارے نہیں لگائی ہوئی جیسے ہمارا انڈیا اور پاکستان کے بورڈر ہیں تارے لگائی ہوئی اتنی اتنی بڑی تارے لگائی ہوئی ہیں پھر بجلی چھوڑی ہوئی ہے یہاں پر ایسا سسٹم نہیں ہے یہاں پر زمین کے اندر بوم لگائی ہوئے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندے کا پاہم اس کے اوپر آ جائے تو کہانی ختم دینا چاہتا ہوں ان بھائیوں کو جو اس طرح کے رستے اپناتے ہیں بورڈر کے رستے انلیگل طریقے سے انٹر ہوتے ہیں یہ والا کام نہ کریں کوشش کریں کہ آپ دیکھیں انہی رستوں میں بھی تو پیسے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی کم ہے میں مانتا ہوں کم ہے لیکن آپ کوشش کریں تھوڑا سا کام کریں اور سیونگ کریں لیگل طریقے سے چلے جائیں دیکھیں جب آپ پکڑے جاتے ہیں تو وہ پھر ایک بندے کا نام نہیں لیتے ہیں وہ صرف پاسپورٹ کو دیکھتے ہیں اور وہ کس ملک کا ہے تو وہ پھر ملک کا نام آ جاتا ہے تو میرا مشورہ یہی ہے میرا میسی یہی ہے ان بھائیوں کو کہ اپنی زندگی بچائیں سیفٹی کریں یہ بھی ایک رسک ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے دیکھیں جی بورڈر ہے آپ نے ایک ایک ملک کے دوسرے ملک میں جانا ہے بورڈر کروز کرنا ہے وہ بھی انلیگل طریقے سے تو کیا پتہ وہ آپ کو شوٹ کر دیں کچھ بھی ہو سکتا ہے جان جا سکتی ہے آپ اپنی جان کو دعو پر لگا کر جاتے ہیں تو میں یہ میسی دینا چاہتا ہوں خدا کے لیے لیگل طریقے سے جائیں اچھے طریقے سے جائیں جس میں آپ کی جان بھی بچے چلی میں آ کر لیگل طریقے سے سٹیک کرتے ہیں لیگل طریقے سے کام کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس ٹمپریلی ویزا ہے چلی کا ایک سال کا تو ایک سال بعد آپ پھر دوبارہ رینیو کروائیں یا تو آپ ٹمپریلی ویزا رینیو کروائیں تو یا پھر آپ پانچ سال کا ویزا اپلائی کر دیں پی آر تو جب وہ پانچ سال کا ویزا پی آر اپلائی کریں گے تو اس کے کافی فائدے ہیں آپ کو یعنی کہ جب وہ آپ کو پی آر مل جائے گا پانچ سال کا ویزا تو آپ جتنے بھی لیٹن امریکہ میں ملک آتے ہیں برازیل، ارجنٹینا، پیرو کولمبیا، میکسی کو آپ اس ویزے کی بیس کے اوپر فری یعنی کہ انٹری کر سکتے ہیں کوئی ویزا نہیں لینا پڑے گا صرف وہ آپ نے کارڈ دکھانا ہے صرف لیٹن امریکہ میں تو آپ وہ کارڈ دکھائیں اور ویزر کرنے کے لیے جائیں یعنی کہ اتنا اس کارڈ کا فائدہ ہے لیکن اچھے طریقے سے لیگل طریقے سے کام کروائیں تب جا کر آپ کے لیے اسانی بھی ہوتی ہے پیارے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چلی ایک بہت ہی پیارا ملک ہے بہت خوبصورت چلی کے لوگ بہت لولی ہیں ہیلپ فول ہیں مدد کرنے والے ہیں بہت نائس لوگ ہیں اور یہاں بہت اتنی خوبصورت جگہ ہیں وزٹر کے لیے فیملیز کے لیے میں میسی دینا چاہتا ہوں بھائیوں کو ونس مور اگین آپ ضرور آئیں اگر آپ کو موقع ملتا ہے آپ کو ویزا ملتا ہے چلی کا تو آپ وزٹ کرنے آئیں بہت پیارا ملک ہے بہت پیسفل ملک ہے دوسرا یہ پیچھے کی سائیڈ ایک پٹرول پمپ ہے پٹرول پمپ پر بھی آپ کو کام مل سکتا ہے جوب مل سکتی ہے اگر آپ کو زبان آتی ہے فول یعنی کہ سپینش آپ بول لیتے ہیں یا اتنی کہ بول لیں کہ بندے کو گائیڈ کر سکتے ہیں کسٹمر کو تو یہاں پر آٹھ گھنٹے کام ملتا ہے چلی میں آٹھ گھنٹے کام کریں یا ایک دن میں آپ پانچ گھنٹے کام کرنا چاہتے ہیں یا ایک ہفتے میں آپ تین دن کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ کچھ یعنی کہ آپ دیسائیڈ کریں گے یا کچھ فیکٹریز میں یا پٹرول پمپے وہ آپ کو کہہ دیں گے بھئی آپ نے اتنی دن کام کرنا ہے مہینے میں دس دن بارہ دن پندرہ دن فرض کریں اگر آپ پٹرول پمپے کام کرتے ہیں تو پاکستانی تقریباً سیلری مل جاتی ہے ساڑ سے اسی ہزار پی ہے تو جیسے جیسے آپ قرآنیں ہوتے جائیں گے بوس کو آپ کا کام اچھا لگے گا تو وہ آپ کی سیلری بڑھا دے گا لیکن زبان لازمی ہے سپینش سپینش آپ کو لازمی آنی چاہیے کہیں بھی آپ جا کر جاپ اپلائی کریں گے تو ان کا پہلا یہ سوال ہوگا کتنا ٹائم ہوگا آپ کو یہاں پر زبان آتی ہے تو پھر آپ کیا جواب دیں گے تو اس میں تھوڑا سا مشکل بھی آتی ہے اگر آپ کو زبان نہیں نہ آئے گے تو کام بھی نہیں ملتا پھر تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے ویڈیو کے نیچے اپنے کمنٹ کیجئے گا اور اپنی رائے دیجئے گا کہ آپ مزید کیا جاننا چاہتے ہیں چلی سے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں دوسرا گائز میرے چینل کی جو لنک ہے وہ اپنے دوستوں سے شیئر گیا کریں اور سسکرائب کرنا مت بھولیے گا ابھی جائیں سسکرائب کریں میرے چینل کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں جو ابھی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو ملتی رہے اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ اسلام علیکم تینکس پور وچنگ می ویڈیو اور سپورٹنگ می